انصاف نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی کا مقدمہ ہے اور قاضی شرے رحمہ اللہ کے پاس ہے قاضی شرے رحمہ اللہ کے پاس ہے بہت تحریر کیے تھے مگر اس میں بہت سے واقعات ہوئے اس میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ عمر ابن سعید کو گورنرشپ مل رہی تھی رہ کی جو کہ ایران کی جانب کا علاقہ تھا اور بہت زرخیز اور بہت بڑی حکومت تھی تو عبیداللہ ابن زیاد نے اس سے کہا تھا کہ اس وقت ایک چیف جسٹس تھا شریح اس کا نام تھا تو کہا کہ اگر چیف جسٹس کیونکہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا امام حسین کو مارنا تو کہا کہ اگر چیف جسٹس فتوہ دے دے کہ حسین ابن علی کا خون موبا ہے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے تو شریح کے پاس گئے تو اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تم کیا بات کرتے ہو سردار جوانہ نے جنت کے لیے یہ فتوہ مانگتے ہو تو عبیداللہ ابن زیاد کے پاس آئے کہا شریح ارگز اس موب میں نہیں ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں تم اسے تیس ہزار یا اب میرے ذہن میں نہیں ہے کتنے تین لاکھ دینار دینار ہوتا ہے اصل میں سونے کا اور درہم ہوتا ہے چاندی کا سونے کے دینار اس کو آفر کرو انہوں نے کیا اس نے کہا نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا میں یہ کام نہیں کر سکتا تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا میں ابھی بھی ہمت نہیں ہارا تم ایسا کرو کہ پھٹی ہوئی بوریوں میں وہ دینار بھر کے لے جاؤ اور اس کے آفس میں لے جا کے زور سے بوریاں پھیک دو اس طرح کی وہ پھٹ جائیں اور پیسوں کے امبار لگ جائیں اور وہ شائن کرتے ہوئے جو سونے کے سکے ہیں وہ اس کو دکھائی دیں تو ایسا ہی کیا جب وہ کیا تو اس نے شرح نے پوچھا یہ کس کے لیے ہیں کہا آپ کے لیے ہیں تو کہا کہ اس کی ایک قیمت ہے کہا کیا کہا اتنے ہی سی پرچی پر اتنا لکھ دو کہ حسین ابن علی کا خون موبا ہے تو اس نے تھوڑی دیر سوچا پھر وہ دیکھا اس ذرے کسیر کو اور اس کے بعد اس نے لرزتے چونکہ کمزور ایمان شخص تھا لرزتے ہاتھوں سے اس نے لکھ دیا کہ حسین ابن علی کا خون موبا ان کے ہاتھ میں فتوہ آ گیا ادھر سے عمر ابن سعید جو بار بار یہ کہتا تھا کہ حسین ابن علی کے خلاف میں جہاد نہیں کروں گا اور جب وہ کربلا میں بھی آیا تو وہ نو محرم تک یہی چاہتا رہا کہ جنگ نہ ہو لیکن نو محرم کو جب ایک فائنلی شمر ایک خط لے کے آیا عبید اللہ ابن زیاد کیا اور کہا کہ اگر عمر ابن سعید اب بھی جنگ نہیں کرتا تو اس کا سر قلم کر کے تو تم اس لشکر کے کمانڈر بن جاؤ تو جب عمر ابن سعید نے یہ خط دیکھا تو پھر اس نے امام حسین سے کہا پھر جنگ فائنل ہوئی اور پھر اس نے صبح آشور پہلا تیر خیام حسین کی جانب رہا کیا اور کہا کہ فوج والوں گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے رہا کیا کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے موقع پر قادی شرعہ نے جزید کے کہنے پر امام حسین کے خلاف فتوہ دیا کہ یہ خروج ہے مگر مجھے یہ فتوہ کسی مستنت کتاب میں نہیں مل سکا البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قادی شرعہ بہرحال امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جزید کی مضمت تدور کی بات اپنے عدے سے استیفہ دینے کی بھی زہمت نہیں کی خانوادہ رسول دن دہارے بے دردی سے قتل ہو گیا مگر قادی شرعہ نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا ایسا جج جو زیرہ بکتر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے اور اللہ کے آخری نبی کی آل اولاد کے قتل پر خاموش رہے اس کی قابلیت اور علمیت کس کام کی قادی شرعہ کو بالاخر مختار سکفی نے قادی شرعہ رحم اللہ کے پاس یہودی کا مقدمہ ہے اور قاضی شرعہ رحم اللہ کے پاس ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ یہودی مقدمہ دائر کرتا ہے کہ یہ جو زیرہ ہے یہ میری ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دلیل مانگی گئی ثبوت مانگا گیا تو فرمایا میرا بیٹا حضرت حسن بھی گوائی گوائی دے رہا ہے اور میرا غلام کمبر بھی گوائی دے رہا ہے کہ یہ زیرہ میری ہے تو اس قاضی نے کہا کہ بھائی شریعت میں بیٹے اور اپنے غلام کی گوائی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا آپ کوئی اور گوال آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ ایک جنتی کی جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ ان کی گوائی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو قاضی شریعت نے کہا کہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن فقہ میں اور قضا میں فیصلوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنے غلام کی گوائی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی چنانچہ یہ زیرہ اسی یہودی کے پاس رہے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ تسلیم کیا سر جھکا دیا حضرت علی قاضی سے بات کر رہے ہیں یعنی قاضی عجلیہ زیادہ جانتا ہے قرآن اور علی نہیں جانتے کہ وہ گواہ مانگ رہا ہے علی سے اور علی کو یہ نہیں پتا کہ اسلام میں بچہ گواہی بیٹا دیتا ہے یا نہیں دیتا غلام گواہی علی کو پتہ ہی نہیں تھی یہ بات یہ کیسی عجلیہ ہے جب آپ ایسی چیز عوام کو سنائیں گے تو وہاں سے وہی سے غلط فہمی شروع جائے گی کہ بھائی ان کے تو حضرت علی عدالت کے جو فیصلے تھے اور اصولتے وہ جانتے ہی نہیں تھے وہ قاضی شوری زیادہ جانتا تھا اور علی کو کچھ نہیں آتا تھا واقعہ اس طرح نہیں ہے سب کو متعلیہ ایک واقعہ آپ پچاس کتابوں میں کلاش کریں اور جج تو کتاب میں اور یہ بتائیے اب میں بتانا شروع کر دوں کہ قرآن میں بیٹے نے کہاں کہاں گواہی دی ہے حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں مریم کی عصمت کی گواہی سورہ مریم نے حضرت عیسیٰ میں دیا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی چاہیے مباہدے میں بیٹے آ رہے ہیں اپنے بیٹوں کو لاؤ حسن اور حسین مباہدے میں گواہی دے رہے ہیں توبیت کی بیٹی گواہی دے رہی ہے دامار گواہی دے رہا ہے بھائی گواہ دے رہا ہے عثمانی صاحب تک مودودی تک یہ واقعہ اردو تفسیروں میں سر چاہیے سب نے دکھا کہ بھائی گواہی دینے یہ لوگ آئے اس میں سارا تو پورا تو خاندن موجود ہے تو یہ کہاں سے وہ قاضی شوری علی سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی نہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی قرآن میں گواہی ہے موجود آیات میں موجود ہے وہاں نہیں ہے یہ کیسی بات ہے دے میں اس لیہا والے دیتا ہوں میں اپنی علمیت نہیں جڑتا میں کہتا ہوں کہ اس کتاب میں وہ سننے والا خود دیکھتا نمائی ہوتی ہے اس میں انہوں نے بہت خوبصورت وضاہہ تو بات کی یہ واقعہ امام زہوی نے بھی لکھا ہے یہ واقعہ طبقات سادھ میں بھی ہے یہ واقعہ ابن جوزی نے بھی لکھا ہے یہ واقعہ آج تک جتنی کتابیں عدل و انصاف پر لکھی گئی ہیں سب میں موجود ہے یہ حضرت جو سمجھے اس میں اگر یہ پہلو دیکھیں کہ اس میں تو مولا علی کی اتنی بڑی شان بیان کی جا رہی ہے آئے آئے زندہ ہے آئے آئے زندہ ہے زندہ ہے چلتی پھٹی میت ہے